ہلو ویورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو فائر فائٹنگ ڈیزل انجن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ کو میں ریسنٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کیسے ڈیزل انجن جو ہے ہمارے فائر فائٹنگ سسٹم کے لیے پانی کو ترو کرتا ہے اور کیسے ہلپ کرتا ہے فائر فائٹنگ سسٹم میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک پمپ لگا ہوا ہے لیفٹ سیڈ پہ جو کہ ہمارے فائر فائٹنگ ٹینک سے پانی کو سک کرتا ہے اور ڈسچارج ہیڈر میں پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو پی آر وی لائن ہوتی ہے ٹیسٹ لائن ہوتی ہے اور ڈسچارج ہیڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ اس ویڈیو کے انڈ میں جان سکتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اس چنلیٹر کے بارے میں بتاؤں گا ڈیزل انجن سوری انجن کے بارے میں ڈیزل انجن کے بارے میں بتاؤں گا دو بیٹری ہیں ایک دوسرے کے سیریز میں ہوتی ہیں دو بیٹری ہیں آپس میں سیریز میں ہیں جبکہ دو یہ دو سیٹ پان جاتے ہیں جو کہ 24 وولٹیج ہو جاتے ہیں امرجنسی سیچویشن میں ہم اس ڈیزر انجن کو یوز کرتے ہیں اسی لئے ہم اس کے سٹینڈ بائی پر ایک بیٹری بینک لگاتے ہیں یہ دو بیٹری ہیں جو کہ سیریز میں کنیکٹ ہیں 24 وولٹیج دے رہی ہیں اور 24 وولٹیج کی یہ دو سیٹ ہمارے پاس جاتے ہیں جنرےٹر میں جنریٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ دو پوائنٹ آپ کو ہائلائٹ کیا یہ ہمارا سوچ ہے جہاں پہ یہ دونوں بیٹری کے ووڈج جاتے ہیں اور جو کہ ہمارے جو ملٹی بیٹری کنیکشن سسٹم ہوتا ہے اس کے مدد سے ہمیں جو ہے یہ کنٹرول کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی بیٹری آئیسولیٹر یہ ڈیوائیس لگائی جاتی ہے جب کبھی ہماری کوئی ایک بیٹری سسٹم فیلیر ہو جاتا تھا دوسری بیٹری کے تھرو ہمارا سسٹم یعنی کہ یہ جو انجن ہے سٹارٹ کے جاتا ہے بہت ہی ضروری ہوتا ہے انجن جو انجن کو سٹارٹ کرنے کے لیے انجن کو سیلف سٹارٹ بنانے کے لیے کیونکہ انجن سٹاپ کنڈیشن میں جو ہوتا ہے اس کو رن کنڈیشن میں لانے کے لیے منوالی فورس دینی پڑتی جو کہ ہم اس بیٹری کی مدد سے لیتے ہیں جب اس بیٹری سے ہمارے پاس پاور آتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے انجن میں مجھو سٹارٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹارٹر ہے یہ سٹارٹر کو وولٹیج ملتے ہیں اور جسے میکنیکل پاور جو ہے ہمارے انجن کو ملتی ہے جسے ہمارے انجن روٹیٹ کرنے لگ جاتا ہے اور آپ یہ اوپر تاپ تے دیکھ سکتے ہیں اس کی بریک ہے جو کہ جب ہم اس کو انرجائز کرتے ہیں تو یہ نیچے کی طرف آ جاتی ہے اور یہ ریلیو جو بریک ہے یہ ریلیز ہو جاتی ہے اور یہ سٹارٹر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلوز سٹارٹر کو یہ سٹارٹر ہے جو کہ ہمارے انجن کو روٹیٹ کرتا ہے انیشیل سٹیج پہ جیسے ہمارے انجن روٹیٹ کرتا ہے تو سیل سٹارٹ ہوجاتا ہے اور سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو مجھو الٹرنیٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے یہ سارا سسٹم اپریٹ ہونے لگ جاتا ہے اور بیٹری جو ہے وہ صرف انیشیل سٹیج پہ یوز کی جاتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو بیٹری دو بیٹری کونٹیکٹر ہیں جو کی یوز کی جاتے ہیں دونوں بیٹریز کو کنیکٹ کرنے کے لیے سسٹم سے جو کہ اس کی تھروں ملٹی بیٹری آئیسولیٹر کے تھروں جو ہے کمانڈ ملتی ہے اگر کوئی ایک بیٹری فیل ہو جائے گی تو دوسری بیٹری چلے گی آپ کو اس کے پینل کے بارے میں بتاؤں گا آپ اس کے پینل میں دیکھ سکتے ہیں فائر ڈرائیور ہے اس کا مارڈل نمبر دیا گیا ہے لاؤسٹ ٹاپ پر ٹاپ پر مارڈل نمبر ہے اس کا جتنے والٹیج پر اپریٹ ہوتا ہے وہ دیئے گئے ہیں سیریل نمبر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزل فائر پم سٹارٹر کنٹرولر ہے یہ اس کے اوپر ہم کیا پیرامیٹرز دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آور میٹر ہے کتنے آورز ہمارا یہ چل چکا ہے انجن وہ کلکولیٹ ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سیٹ پہ ٹیکو میٹر جس پہ ہم اس کے آر پی ایم کو منیٹر کر سکتے ہیں کہ اس کے کرنٹ آر پی ایم کتنے چل رہے ہیں سپیڈ یعنی کے اور اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آئل پریشر دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں کہ ہمارا جو آئل پریشر ہے وہ کتنا ہے اس کے بعد آپ وارٹر پریشر گیج دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پریشر چاہ رہا ہے ہمارے ٹیمپریچر چاہ رہا ہے سوری وارٹر کا اور وولٹیج وان جو بیٹری ہے اس کے بیٹری کے آپ وولٹیج دیکھ سکتے ہیں بیٹری وان کے جبکہ سیکنڈ بیٹری ٹو کے وولٹیج دیکھ سکتے ہیں آئل اور وارٹر جو ہے اس میں ایزا کولنٹ یوز کیا جاتے ہیں اسی لئے آپ اس کا ٹیمپریچر بھی یہاں پر منیٹر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیںätta ہر اپس اس میں سウچ دیا جاتا ہے جو کہ اس کو اٹو یا منول پر رن کرنے کے لیے دیا جاتا ہے آپ بیٹری کو بھی منولی آن آف کر سکتے ہیں دو سوچ دیئے ان کی مدد سے ڈالک کا اوپر لکھا ہوا ہے منول کرینگ بیٹری 1 & 2 آپ اس کو منول سٹاپ بھی کر سکتے ہیں ری سٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آن کسی مدد سے ورسپیڈ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے انڈیکیشنز ہیں انڈیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین رن کی انڈیکیشن ہے لو وارٹر ٹیمپریچر کی ہائی وارٹر ٹیمپریچر لو اوئل پریشر آور سپیڈ شٹ ڈاؤن یہ سب انڈیکیشن اس پینل میں دی جاتی ہیں اور آپ کو جنریٹر کے بارے میں مزید بتاؤں گا کیسے یہ کام کرتا ہے کہاں سے یہ فیول کو انٹیک کرتا ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس یہ نیچے دو لائنز ہیں رائٹ سائٹ پہ جو لائن generously پی88 ہے وہاں سے ہمارا فیول انٹر ہو رہا ہے جبکہ دوسری سائٹ سے آؤٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فیول انٹھ اینڈر الٹ دیکھ سکتے ہیں کیچے دیکھ اینڈر الٹ اینڈی لائیٹ پہ آپ کے بارے میں ہرے میں سے ہمارے میں ک neighboring کیا انڈین میں سب سے پہلے یہاں سے ڈیزل کے خلق سوچین میں ہماری میں انکر گیا جاتika سون میں آپ کے قریب نہیں simple فیول فلٹرز ہیں جو کہ اس ڈیزل کو فلٹر کرتے ہیں پھر اس کے پاس جنیٹر میں سپریڈ کرتے ہیں اور ایگنیشن کا عمل جو ہے وہ اس ڈیزل کی مدد سے ہوتا ہے جبکہ ہم آکسیجن جو ہے یہاں ایر جو ہے وہ کمبنشن سسٹم کے لئے بہت ضروری ہوتی ہیں جو کہ ہم اس ایر فلٹر کے دیکھ سکتے ہیں یہ انٹیکر ہے یہاں سے ہماری جو ہے انٹیک کی جاتی ہے جو کہ کمبنشن انجن جو پروسیس ہوتا ہے اس میں کارامد ہوتی ہے جو کہ وہ ضروری فیکٹر ہے ڈیزل ہم نے یہاں سے دے دیا فیول جو ہے اور اکسیجن ہم نے یہاں سے پروائیڈ کر دی اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ڈکٹ ہے جو کہ آؤٹ ہو رہا ہے ڈیزل ہوتی ہمارے انجن کی وہ اس تکس کے تروں آؤٹ ہو جاتی ہے بائر ایٹما سپیر میں اس میں کولنگ سسٹم کی طرف آپ کے لے کہ جاؤں گا کولنگ سسٹم کیسے کیا جاتا ہے پانی کی مزد سے جی ویورس ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پائپنگ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہائیلائٹڈ کی گئی ہے یہ ہمارے انجن کو کولنگ سسٹم یعنی کہ انجن کو کول ڈاؤن کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے جس میں راو وارٹر ٹریول کرتا ہے کہاں سے ہم یہ راو وارٹر انٹیک کرتے ہیں یہ جو ہمارا پمپ ہے اس پمپ کی آؤٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لائن ہم نے آؤٹ کی ہوئی ہے یہ لائن ہماری آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف آتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسٹ بٹم پہ جو دو والف ہیں وہ اوپن ہیں وہاں سے ان ہوتا ہے اوپر جاتا ہے اوپر سے آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے ہمارا جو پانی ہے وہ اس میں آ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ راو وارٹر انٹلیٹ ہے یہاں سے آتا ہے یہاں سے ڈسٹیبوٹ ہو جاتا ہے تین جگہ پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی ہے سیکنڈ وہ وارہ ہے اور اس سے آگے آؤٹ ہو کے اوڈر چلے جاتا ہے انجن میں پورا ٹریول کرتا ہے پانی پورا پانی ٹریول ہونے کے بعد جو ہے ہمارا ہیٹ ایکچینجر میں آتا ہے یہ ہمارا ہیٹ ایکچینجر ہے اس میں اوپر ٹاپ پہ ہمارے پاس کولنٹ ہوتا ہے جو کہ پانی میں مجود ہیٹ کو ابزارب کر لیتا ہے اور پانی کو کول ڈاؤن کر دیتا ہے اور پانی جو ہے واپس انجن میں ٹریول کرنے لگ جاتا ہے اس پانی کو ہم ڈرین بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے اوپشن ہوتے ہیں ایک ہی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے ہمارا ہوت وارٹر جو ہے اس کنٹینر میں رکھتا ہے جبکہ اوپر والا جو ہے کنٹینر اس میں جو ہے ہمارے پاس کو لنڈ ہوتا ہے جو کہ پانی کو ٹھنڈہ کرتا ہے نیچے ڈکنٹینر سی ہم پانی کو عاد بھی کر سکتے ہیں आب یہ دیکھ سکتے ہیں ڈی آر پی ڈرین ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کو لنڈ دیاوا ہے کو لنڈ لیول جو ہے ہم نے ہمیشہ جو ہے ہائی اور لو کے درمیان میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا جو ہے آہ جو ہے انجن جو ہے کول ڈاؤن رہے ہمیشہ پانی ٹھنڈا ہوتا رہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس الٹرنیٹر لگا ہوا ہے جو کہ جنیٹر سٹارٹ ہونے کے بعد جو جتنی بھی پاور سپلائی ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ اس الٹرنیٹر کے تھوہ ملتی ہے اور ہمارے جتنے بھی کنٹرول سسٹم ہوتے ہیں وہ اس کی مدد سے کنٹرول کیے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس انجن کی جو ہے کپیسٹی دی گئی ہے تھاؤزن ڈی پی ایم دی گئی ہے اور اس کا پریشر جو ہے ٹین پونٹ فائیف باہر ہے اور یہ ہمارا ایکس آس ہے یہاں سے ایکس آس ہو کے ہماری مین جو باہر چل جاتی ہے ایکس آس پائپ ہے آپ کو اس کے آئل گیج کی طرف لے کے جاؤں گا یہ ہمارے پاس آئل گیج چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک سٹرنگ دی جاتی ہے جس میں ہم انجن آئل کو چیک کر سکتے ہیں انجن آئل ہمارا کتنا ہے جو کی لبریکیشن کی لیے یوز کیا جاتا ہے آئل فلٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس انجن میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس آئل فلٹر ہے جس میں ہمارا جو لبریکنٹ آئل ہوتا ہے وہ فلٹر کیا جاتا ہے جبکہ آپ یہ ایک بولٹ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم اوپن کر کے آئلڈ جو ہمارا آئل ہوتا ہے اس کو ریموو کرتے ہیں کیونکہ ایک لائک ہوتی ہے آئل کی اس کے بعد اس کو چینج کرنا پڑتا ہے اور کولنگ سسٹم میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلو یہ پانی جو آتا ہے یہ ہمارا اس ایکچویٹر کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ ایکچویٹر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمارا انجن سٹارٹ ہوتا ہے یہ ایکچویٹر اوپن ہو جاتا ہے اور ہمارے انجن میں وارٹر فلو ہونے لگ جاتا ہے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ لبریکنٹ آئل جو ہے کیسے فلٹر ہوتا ہے کہاں سے ریموو کیا جاتا ہے انجن سے انٹیک یعنی کہ ہم اس کو ریفل کہاں سے کرتے ہیں اندر لے کے جاؤں گا آپ کو یہ فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گریل لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے ہمارا آلٹرنیٹر ہے ہم اس کو ان کرنے کے لیے لبریکنٹ آئل کو ان کرنے کے لیے ہم یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئیلائٹڈ پوائنٹ ادھر سے ان کرتے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ڈیزل انجن اوئل سو یہ انجن اوئل یہاں سے ہم ریفل کرتے ہیں جبکہ ریموو آپ کو بتا چکا ہوں وہاں سے کرتے ہیں اس کی نیم پلیٹ کی طرف لے کے جاؤں گے اس کی نیم پلیٹ پہ کیا انفرمیشن دی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فائر ڈریور ہے اس کا مارڈل نمبر ہے اس کی مینی فیکچرنگ ڈیٹ ہے اور ایئر ہے کس ایئر میں ہوا ہے اور اس کی جو پاور انجن ریٹیڈ ہورس پاور آٹپٹ ٹیٹیل 185 ایچ پی ہورس پاور ہے سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں 2900 رپی ایم ہے یہ انجن کی کی پیسٹی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیو آپ میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں شکریہ بھی 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 ب